بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سجار اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی یوٹیوب چینل فارما ان فارم تو امید ہے آپ سب خیر بھی ایسے ہوں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم ڈرائی گنریشن کو پڑھ رہے ہیں پہلے ہم ویڈیو کی ویڈیو جو ہے وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں سیریز پر ویڈ گنریشن جنہوں نے سمجھنی ہے وہ پلی لیسٹ میں جا کے ہماری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ڈرائی گنریشن میں بھی ہم نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں ڈرائی گنریشن کیا ہوتی ہے ڈرائی گنریشن کے سٹیپس کیا ہوتے ہیں اور ڈرائی گنریشن کے جو شروع ہوا رہے سٹیپس سے جس میں وینگ سیونگ اور پری مکسنگ آتی ہے پہلے تین سٹیپ ہوں پچھلی ویڈیو میں ڈسٹس کر چکے ہیں تو جن لوگوں نے پہلی ویڈیوز نہیں دیکھیں وہ پہلے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے وہاں سے پچھلی ویڈیوز دیکھ لیں تاکہ آج والا جو امپورٹن سٹیپ ہے سٹیپ پور سلگیں یا ڈرائی گنریشن اس کی سمجھ آسکے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ ہی کہوں گا کہ ویڈیو کو دیکھیں گا تاکہ پوری ویڈیو آپ کو سمجھ آئے یہ سٹیپ جو ہے ڈرائی گنریشن کا یہ سب سے مین سٹیپ ہے جو سمجھنے والا ہے سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ میں پوچھ دیکھتے ہیں کوشش کروں گا کہ آپ کو ہر چیز کی سمپل بے میں ایکسپلینیشن دوں تاکہ سمجھ آجے کہ ڈرائی گنریشن میں جو ہم تیرا نیوز بناتے ہیں ویڈاوڈ ڈیوزیں سولونٹ اور ہیٹ وہ ہمارے کے نیوز کیسے بنتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سٹیپس آف ڈرائی گنریشن ہے جی پورت سٹیپ ہے سلگنگ کا یا اس کو بولتے ہیں رولر کمپیکشن جو ایکوٹمنٹ یوز کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں رولر کمپیکٹر یا چیل جو hospitals ربریاں گنریشن کے کچھ نام ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہے تھا کہ اسکا ہم پر گنریشن قامل بن بن بلتے ہیں رولر کمپیکشن بھی بولتے ہیں یعنی درائی گنریشن کیا ہوتی ہے اس کے جو آلٹرنیٹ نام ہے سلگنگ میتھڑ بھی ہوتا ہے اور رولر کمپیکشن میتھڑ بھی ہوتا ہے یا اس کو ڈبل کمپریشن بھی بولتے ہیں ڈبل کمپریشن کیوں بولتے ہیں اس کی سمجھ آپ کو ابھی تھوڑی دیر بھی آ جائے گی کہ ڈرائی گرنیلیشن کو ہم ڈبل کمپریشن میتھڑ کیوں بولتے ہیں تو جو سلنگنگ ہے سب سے پہلے ہم اس کو رسلز کریں گے بسی کے لیے ہمارا جو یہ سٹیپ ہے فورچ یہ دو پارٹس پہ ہے پہلا ہے سلنگن دوسرا ہے رولر کمپیکٹر دونوں میں سے کوئی بھی ایک میتھڑ یوز کر کے ہم اپنے پاوڈرز کو جو کہ فائن پاوڈرز ہوتے ہیں سلنگز میں کنورٹ کر سکتے ہیں چاہے آپ سلنگز میں نہیں ہم اس کو گرینیلز میں کنورٹ کر سکتے ہیں چاہے آپ سلنگن کا میتھڑ یوز کر لیں چاہے آپ رولر کمپیکٹر کو یوز کر کے رولر کمپیکشن کا میتھڑ یوز کر لیں پہلے ہم دیکھتے ہیں سلگنگ کیا ہوتی ہے سلگنگ یہ ہوتی ہے بیسی کے لیے کہ ہم نے اپنے پاورٹرز کو کمپریس کرنا ہوتا ہے جیسے روٹین میں ہم ٹیبلٹز کمپریس کرتے ہیں لیکن اس میں ہم دو تین چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم نے ٹولنگ ہوتی ہے وہ جارہا لارج سائز کی یوز کرتے ہیں یویلی سلگ کی دیفنیشن آپ پڑھیں گے تو وہ بھی ہوتا ہے کہ لارج سائز ٹیبلٹ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سلگ یعنی جو ہمارے فائن پاورٹرز ہوتے ہیں جن کو ہم نے گرنیولز میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے ہم ان کے سلگ بنا لیتے ہیں تو پہلا تو یہ ہے کہ ہم اگر ویڈیو نہیں دیکھی کہ ہم گرنیولز کیوں بناتے ہیں وہ ویڈ گرنیشن والی سیریز میں ہماری ویڈیو لازمی دیکھیں کیونکہ ہم نے اس پر پڑھا تھا کہ ہمارے پاورٹرز کا فلو اچھا نہیں ہوتا تو ہم جب سلگنگ کرتے ہیں تو سلگنگ میں کیونکہ ہمارا ٹیبلٹ کا لارج سائز ویڈ ہوتا ہے اور ہم جو اس کو ہائی ہارڈیس پر کمرس کر رہے ہوتے ہیں تو پچیس ایمیمی کی ٹیبلٹ تکریبن ہم پریپیر کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو فائن پاورڈرز ہیں ان کو پریشر کے تھوہ ہم ایک سلگ میں کنورٹ کرسکے اب اس پیتر میں کیونکہ ہم نے سولونٹ نہیں یوز کرنا بائنڈر میں نہیں یوز کرنا اپلیکیشن اور پریشر ہی یوز کرنا ہے تو ہم سلگنگ میں بائی یوزنگ کمبریشن مشین اور لائج سائز ٹولنگ اپنے پاورڈرز کو پریشر دے کے سلگ میں کنورٹ کر رہے ہیں اب مجھے ہمارے پاس سلگ بسکلی پہلے یہ ہمارے پاس ہے فائن پاورڈرز فائن پاورڈرز ہے اس کو ہم نے بنا لیا کمبریشن مشین پر ہائی فورس کے تھوہ سلگ میں کنورٹ کر رہی ہے فائن پاورڈرز ہے اس کو پریشر دیا یہ ہمارے پاس سلگ بن گئے تو پہلے ہمارے پاس پاورڈر تھا اب ہمارے پاس ایک لائج سائز کا جو میس آگیا ہے اس کو بولنے کے سلگ یہ پاورڈر تھے یہ ہارڈ میس ہے اس کو بولتے ہیں سلگ اب ہم اس کو گرنوڈیٹر یوز کرتے ہوئے اسی لیٹنگ گرنوڈیٹر ہم اس سلگ کو گئی ہارڈ ہوتا ہے تو اسی لیٹنگ گرنوڈیٹر یوز کرتے ہوئے جس طرح ہم نے ویٹ گرنوڈیٹر میں سٹپ پڑھا تھا ڈرائی سیوینگ کا ویسے ہی اس سلگ کو ہم اس لیٹنگ گرنوڈیٹر کر کے کرش کر لیتے ہیں یہ پریٹ ڈوم کر لیتے ہیں گرنوڈیٹر میں تو وہ سٹپ جو ہے ہمارا اس سے نیک سٹپ ہے جس کو جو فیفتھ سٹپ ہوگا ہم اس کو بھی اس کے ساتھ ہی کمبائن کر لیتے ہیں جس کا نام ہے سیوینگ اور سلگس تو سمپل سا سٹپ ہے ہم نے پاورڈرز کو پریشر دیا ہم نے اس لیٹنگ گرنوڈیٹر سے کوئی بھی میش سوٹیبل یوز کر کے اس کو کنورٹ کیا اس لیٹنگ گرنوڈیٹر سے جب کوئی بھی میش سوٹیبل یوز کر کے دوبارہ پھر ہم نے اس کو سیو کیا یا سکرین کیا تو یہ ہمارے پاس گرنیورز بن جائیں گے اور گرنیورز کا سائز وہ ہوگا جو ہم نے گرنوڈیٹر کے اندر میش یوز کی ہوئی ہے تو اس طرح جو ہمارا یہاں پر فائن پاورڈر تھا وہ یہاں تک آتے ہوئے گرنیورز میں کنورٹ ہو چکا ہے اس سٹپ میں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ڈرائی گرنوڈیشن میں ہم پاورڈرز کو گرنیورز میں کنورٹ کیسے کرتے ہیں سمپل سی بات ہے پاورڈرز کو کمپریشن مشین پر کمپریس کرنا ہے سلگ بنائے گے سلگ بنا کے اس لیٹنگ گرنوڈیٹر میں سپاس کرنا ہے اس کو کرش کر دے گا یا سکرین کر دے گا اور جیچے جو ہمیں پروڈکٹ اپٹین ہوگی وہ گرنیور ہوگی اور اس گرنیورز کا سائز یونیفرم ہوگا اور سائز وہ ہوگا جو ہم نے اس گرنیورٹر کے اندر سیوز کی ہے اس گرنیورز کو پھر ہم دوبارہ آگئی جو ہمارا نیکس ٹیپ لیا گیا ہے اس کو پڑھیں گے فائنل مکسنگ دوبارہ پھر کمپریشن کے لیے اس کو دوبارہ کمپریشن کیوں کہتے ہیں ایک دفعہ ہماری کمپریشن ہوگی یہاں پر سلک بلانے کے لیے دوسری دفعہ ہماری کمپریشن ہوگی جب ہم پھر بلینڈنگ کے بعد اپنی پروڈکٹ کو دوبارہ کمپریشن ہری میں شیفٹ کر کے کمپریس کر رہے ہیں تو میرے دائرہ جو پہلا سٹپ تھا سلگنگ کا اس کی سمجھ آگئی ہوگی یعنی کہ فورٹ سٹپ کا جو پہلا پار تھا کس لگیں کیا ہوتی ہے اب ہم جو دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ رولر کمپیکٹر کیا ہوتا ہے چلسو نیٹر کیا ہوتا ہے یا رولر کمپیکشن کیا ہوتی ہے یہ اس جب بھی آم روٹین میں جب کوئی فریشنز ہوتے ہیں ہم سے بھی کوئیسٹن پوچھے جاتا ہے چلسو نیٹر کیا ہوتا ہے تو آج اس کو اسکلین کرتے ہیں یہ بیسیکلی ساری ڈائیگرام جو بنی ہوگی اپ کے سامنے یہ چلسو نیٹر ہے چلسو نیٹر کیا ہوتا ہے چلسو نیٹر میں ایک ہاپر ہوتا ہے دو رولڈ لگے ہوتے ہیں ویلز ہوتے ہیں بسیکلی جو کہ روٹیٹ کرتے ہیں ایک یہاں پہ مل لگی ہوتی ہے یہ گرنو نیٹر کی طرح گرنو نیٹر بھی لگا ہوسکتا ہے فٹس مل کی طرح فٹس مل بھی ہوسکتی ہے ہماری کٹنگ کے لئے کوئی بھی جو ہم مل یوز کرتے ہیں وہ یہاں پہ انسٹال ہوسکتی ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہمارا موڈل فون سا نیچے ہمارا ایک کنٹینر ہوتا ہے جس میں ہم اپنی پروڈکٹ کو کولیکٹ کرتے ہیں اس کا میکنیزم کیا ہوتا ہے یا اس سٹیپ میں ہم اپنے پوڈرز کو گرنوز میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں سلگنگ سے تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اس میں اس ہاپر میں ہم اپنی پروڈکٹ جو کہ پاوڈرز ہوتے ہیں ان کو ایڈ کرتے ہیں سٹیپ ون میں ہاپر کو مفیل کر لیں گے پاوڈرز کے ساتھ سٹیپ ٹو میں جو ہمارے دو یہ ویل لگے ہوتے ہیں یہ بسکلی روٹیٹ کرتے ہیں ہمارا پاوڈرز یہاں سے فلو کرتا ہوا ان دونوں ویلز کے درمیان سے پاس ہوگا جلسو نیٹر میں بیسکلی ہم اپنے پاوڈرز کو فائن پیپر شیٹس کی طرح پاوڈرز کے شیٹ میں کنورٹ کر رہتے ہیں جب اس پاوڈر کے اوپر پاوڈرز کے تروں پر اپلائی ہوگا تو ہمارا پاوڈرز درمیان میں سکویز ہوگا کمپریس ہوگا پاوڈرز کی شیٹس بنیں گے وہ شیٹس ہوں گے وہ ہماری اسٹیپ ملٹی میل پر اوپر اوپر آ کے گریں گے یہ اس کو بسکلی روٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں یہاں پر اسیلیٹنگ ہے تو سیم اسٹیپ کی طرح اس کو کرش کر دے گا اگر یہاں ملٹی میل کوئی بھی کٹنگ مل لگی ہوئی ہے تو وہ اپنی بلنگ کے میکنگوں کے ثروح ہماری جو شیٹس ہیں ان کو بریٹ ڈاؤن کر کے یہاں پہ جو سیل لگی ہوئی ہے اس کے ثروح جب وہ پاس ہوگی تو نیچے جو ہماری کنٹینر میں پروڈکٹ کولیکٹ ہوگی اس کے اندر بیسیک لیے ہمارا گرین ہوگا یہاں سے ہم پاورڈر ایڈ کر رہے ہیں یہاں پہ جو پروڈکٹ اپٹین ہو رہی ہے ہماری وہ گرینیوڈر ہے وہ گرینیوڈر ہے اور گرینیوڈر بند کیسے رہے ہیں اس میں ہم سلگگ میں اپنے پاورڈر کو کنورٹ کرتے ہیں لارج میس میں جس کو سلگ بولتے ہیں بے اپلیکیشن آف پریشر یوزنگ کمریشن مشین اپر پانچ لور پانچ اس سٹیپ میں جس کو رولر کمپیکشن یا چلسو نیٹر بولتے ہیں جسے پیپنٹ کا نام چلسو نیٹر ہے یا رولر کمپیکٹر ہے ہم اپنے پاورڈر کو پریشر کے تھرود جو کہ دو بیلز لگیے میں جب یہ روڈیٹ کرتے ہیں ان کے درمیان سے پاورڈر پاس کرے گا تو پیپر کی شیٹس بن جاتی ہیں پیپر کی پیپر شیٹس میں کنورٹ کر کے ان کو دوبارہ بریک ڈاؤن کرتے ہیں یہ جو ہمارا سٹیپ تھا سیونگ آف سلکس اس میں ہم سلک کو سیو کرتے ہیں جس میں بیسیکلیے ہماری پیپر کی شیٹس ساتھ ہی سکرین ہو رہی ہوتی ہیں تو ہمارا نیچے جو سیو سے جب پاس کرتا ہے تو گرنر پروڈکٹ اپٹین ہو جاتی ہے اب جو پیپر شیٹس ہوتی ہیں ان کا پریشر ان رولز کے طرف کنٹرول ہوتا ہے جی کہ ان کے تھکنس کتنی ہوتی ہے جو ویلز کے درمیان میں ڈسٹنس ہوتا ہے ان کو کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے جب ویلز آپ اس میں زیادہ کلوز ہوں گے تو پریشر زیادہ پلائی ہوگا اگر تو شیٹس جو ہوں گی وہ تین ہوگی اگر ہم نے پیپر شیٹس کی مٹائی یا تھکنس زیادہ کرنی ہے تو تھوڑا سا دسٹنس اگنا بڑھا دے گے تو اس پریشر سے جب ان کو کمبرس کرے گے تو پاوڈرز کی شیٹس جو ہماری تھیک پروڈیوس ہوگی لیچے ہمارا جب مل ہے وہ اس پر مٹ کرے گی گرین میں اور یہاں میں ہم اپنی پروڈکٹ کر لیں گے تو امید ہے اس ٹک کی بھی سمجھ آگی ہوگی آپ کو کہ سلگن کیا ہوتی ہے اور رولر کمپیکشن کیا ہوتی ہے یہاں ڈرائے گرانوڈیشن کو ہم سلگن کیوں کہتے ہیں ڈبل کمپریشن کیوں کہتے ہیں اور رولر کمپیکشن کیوں کہتے ہیں سمپل سا سٹیک تھا ٹرائی تو یہ ہی کی ہے کہ سمپل میں ایکسپین کیا جائے پھر بھی اگر کسی چیز کی سمجھ نہ ہی ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں فور سٹیک ہمارا کمپلیٹ ہوں گے اس کے ساتھ فیفت بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے فیفت سٹیک سمپل تھا سیوینگ آف سلگس کہ جو ہم یہاں پر سلگ بنا رہے تھے پاوڈرز کو کنورٹ کر کے لارج سائز میس میں اس کو ہم سیوینگ کے ترہو گرنیوز میں کنورٹ کر سکتے ہیں یہ سیوینگ کیا ہوتی ہے سیوینگ آف سلگس کہ آپ اسے ریٹنگ گرنیوز یوز کر کے یا فیٹس میل یوز کر کے یا کوئی ملٹی میل یوز کر کے اپنے سلگس کو بریک کر کے گرنیوز میں کنورٹ کر لیتے ہیں اور چلسو لیٹرز کو ہم نے ڈیو ٹیر میں پڑھ لیا ہے کہ ہاپر کے ترہو پاوڈر فیٹ کرتے ہیں روڈر کے ترہو پریشر اپلائی ہوتا ہے پیپرز کی شیٹ بنتی ہیں مل کے ترہو یا بیٹی مل کے ترہو یا فیٹس میل یہاں پہ جو انسٹال ہوتی ہے اس کے ترہو یا جہاں پہ گرنیوز کی طرح کا میکنزم یوز ہو رہا ہے تو اس کے ترہو اپنے پاوڈرز کو جو شیٹ سے ہم بریک کر رہتے ہیں اور کنڈینر میں کلیٹ کر رہتے ہیں یہ سیمپل سا میتھڈ ہے جو کہ اس میں سیلنگ اوف ہماری جو پیپر هیٹس ہیں وہ بھی آدمی گیتے ہیں یہاں پہ اس ریٹک گرنیوز ریٹس کر کے ہم سیلنگوں کو سیلنگ کر رہے ہیں یہاں پہ ہم اپنی اس بھی کوئی بھی کٹنگ میل کو ہی ریٹس کو گرنیوز میں کنمٹ کر رہے ہیں اپنے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اجازت دیجئے اجازت سے پہلے یہ ہی ہے اگر ویڈیو اچھے لگیا ہو ٹھو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا نیکٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ